بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے توشہ خانہ کیس کے اندر ناہل کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے پانچ سے چھین چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی بات یہ کیس بالکل جھوٹا ہے بوگس ہے کیس یہ ہے کہ خان صاحب نے جو گفت لیے ان کی قیمت غلط لگوائی وہ گفت مہنگے تھے خان صاحب نے وہ قیمت غلط نہیں لگوائی نہ ہی وہ وزیراعظم غلط قیمت لگاتا ہے بلکہ وہ قیمت ایک پروپر پروسس ہوتا ہے ف بی آر کے پینل کے لوگ کابینٹ سے وہ سارا پروسس ہو کر وہ ایم ایس جو ہے وہ لے کے آتے ہیں پی ایم کے پاس کہ یہ چیزیں آپ نے لینی ہے تو لینے نہیں لینی تو وہ توشہ خانہ میں چلی جاتی ہے تو لہٰذا وہ جو اسیسمنٹ ہے وہ وزیراعظم نہیں لگاتے دوسرا یہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے وہ گفت بیچ دیئے آپ نے وہ گفت جو ہے وہ آگے گفت کر دیئے تو جس کا گفت ہوتا ہے وہ پیسے دے کے اگر کوئی چیز لیتا ہے وہ بیچے یہ گفت کرے آپ کو کیا ہے اس میں اور پھر ٹریل نہیں کیا جا رہا آپ دیکھ لیں کہ تین تین فوجداری کاروائی ہیں جو ہیں مختلف جگہوں پر جاری ہیں ایک نیب کے اندر توشہ خانہ کاروائی اسی کیس کی ہے اور اسی کیس کی ریلیٹڈ اسی جرم کے ریلیٹڈ یہ توشہ خانہ گفت کے ریلیٹڈ ایک ایف آئی آر بھی درجہ ہے تھانہ کسار کے اندر خان صاحب پر اور بشربی بھی پر اور تیسری یہ الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ جو کہ بغیر سماعت کے جاری ہے تو یہ ہے صورتحال